اے نوجوان جب کبھی تو گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ کی سلطنت اس کے ملک سے نکل جانا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی سلطنت اس کے ملک سے نکل جاؤں مشرق بھی اس کا ہے مغرب بھی اس کا ہے شمال بھی اس کا ہے جنوب بھی اس کا ہے جہاں جاؤں گا اسی کی تو سلطنت ہے آپ نے فرمایا اے نوجوان پھر یہ کیسی بات ہے کہ تو اس کی سلطنت میں بھی رہے اور اس کے ملک میں بھی رہے اور اسی کی نافرمانی کرے آپ نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کا ارادہ کرے معاصیت کا ارادہ کرے تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے اس نے کہا کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں میں تو مر جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے اپنے رب کا رزق بھی کھائے اور اپنے رب کی ہی نہ فرمانی کریں آپ نے فرمایا کہ جب کبھی تو گناہ کا ارادہ کرے تو پھر ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرنا کہ تجھے وہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو اس نے کہا کہ یا سعیدی یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں کہ جہاں مجھے رب نہ دیکھ رہا ہو میں تو جہاں بھی جاؤں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا آپ نے فرمایا کہ اے شخص وہ کیسی عجیب بات ہے کہ تُو گناہ کرے اس حال کی اندر کہ تجھے یہ معلوم ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اگر تجھے گناہ کا ارادہ کرے جب کبھی بھی معاصیت کا خیال آئے ملک الموت تیرے پاس آئیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میں روح نہیں دوں گا روح ان کو روح قبض کرنے سے روک دینا تو اس نے کہا کہ یہ سعیدی یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو روح قبض کرنے سے روک دوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک دے تو پھر اس کے گناہ ماصیت سے گناہوں سے باز آجا آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس پھر منکر نقیر آئیں تو ان سے کہہ دینا وہ تجھ سے سوال و جواب کریں تو ان کو واپس پھیج دینا تو اس نے کہا کہ یا سعید یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو میں واپس کیسے پھیج سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر ان کے جواب کے لیے تیار ہو جا تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قیامت کے دن منادین ادا کرے کہ فریقن فی الجنتی و فریقن فی السائیر ایک گرو جنت میں ہے ایک گرو جہنم میں ہے تو اور اگر تیرے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ تو جہنمی گرو میں ہے تو اس جہنمی گرو کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا مت چانا اس نے کہا کہ کئی فاق دروالہ ظالی یا سعید یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو اس بات پر قادر نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ وَتَعْبَ فِي الْحَالِ وَدَامَ عَلَيْهَا آپ نے فرمایا پھر اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت کی بارگا میں سچی توبہ کر اور اس توبہ پر قائم رہ تو اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پھر ایسی توبہ کی کہ مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا